سی پی سی کے لیکچر میں تقریبا ہم جو سی پی سی کے سیکشنز اور مین مین جو آرڈر ہیں میں آپ کو ان کا سیلسٹی اوروڈیو دوں گا اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ کو سی پی سی مشکل نہیں لگے گی سی پی سی مشکل نہیں لگے گی ڈیفنیشن ہم نے پہلے ڈیٹیل میں پڑھ لی تھی سی پی سی بیسک کہتی کیا ہے سب سے پہلے وہ سیکشن 3 کہتا ہے سیکشن 3 میں نے ایڈار کی بتا دی گئی ہے اس کی سیول کورٹس کی کہ ہائی کورٹ ہوگی ڈیسٹی کورٹ اور پھر سیول کورٹ ہائی کورٹ جو ہے سپروائزری کورٹ ہے ٹھیک ہے اور پھوڑے پنجاب تک مدر ایک پروینس میں سپروائزری کورٹ آپ کی ہائی کورٹ ہے کپلیٹ سپرویان ہائی کورٹ کی ہے آگے جو ڈیسٹی کورٹ ہے ڈیسٹی کورٹ کو کچھ ہے تک اس نے ایڈمنیسٹیٹر پاس دی ہوئی ہیں سپروائزری کورٹ ہائی کورٹ ہے ڈسٹک اور نیزیو کورٹ کورٹ ہائی کورٹ کے ان大家好 ڈسٹے کوٹ سے نیچے جو ڈالتے ہیں وہ آپ کی ڈسٹے کوٹ کے اندر ہیں تو سمپلی مین آپ کی ہائی کوٹ ہے مین آپ کی ہائی کوٹ ہے جس کو سپروائزری کوٹ کرتے ہیں اور وہی کمپلیٹ پورے پروینس کو سپروائن کر رہی ہے اس کے نیچے پھر آ جاتی ہے ڈسٹے کوٹ اور آپ کی اور جو دوسری سوائے سیویل کوٹس ہیں آگیا جاتا ہے سیکشن فورٹ میں بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی اپلیکیشن سیکشن فورڈ کہتا ہے اپلیکیشن یہ سیکشن فورڈ سی پی سی آہ یہ سیکشن فورڈ اور سیکشن فائی پی پی سی آہ اسی طرح سیکشن آہ پائی بھی ہی ہے سی آر پی سی یہ سیم چیز ہے یہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ ہوتا ہے آپ کی یہ آپ کی سی پی سی کہاں کہاں ہوتی ہے سی پی سی کہتا ہے کہ جی آہ کس سیکشن میں مطلب کہاں کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے کہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی آپ کا سیکشن فورڈ سی پی سی کہتا ہے کہ جی یہ جو سی پی سی ہے مطلب سی پی سی باقی کسی سپیشل لہ کو کسی لوکل لہ کو کسی بھی آپ کی آہ سپیشل جریز ڈیکشن کو کسی سپیشل پاورز کو کسی سپیشل کو سیجر کو ایفیکٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے جیسے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن فائی پڑھیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی پی پی سی جو ہے کسی سپیشل لہ یا لوکل لہ یا کسی آئرمی کے لہ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی اسی طرح آپ کا سیکشن فائی سی ار پی سی میں بتایا گیا کہ یہی آپ کا جو پروسیجر ہے تمام کریمیل کیسے کا یہی سی ار پی سی گلا ہوگا ہاں اگر کسی سپیشل لہ میں کوئی لیدہ پروسیجر بتا دیا گیا تو اس کے کارڈنگ ہوگا ٹھیک ہے تو ادھر جو سیکشن فورڈ ہے سی پی سی کا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی یہی سی پی سی سی پی سی فیکٹ نہیں کرے گی کہتا ہے نتھنگ ان دس کوڈ شیل بھی ڈیو ٹو آلیمیٹ آر آدھر وائز فیکٹ اینی سپیشل آر لوکل لہ سی پی سی جو ہے سی ویل پروسیجر کوڈ کے سی سپیشل لہ یا لوکل لہ کوئی فیکٹ نہیں کرے گا جیسے سی پی سی میں بتایا گیا کہ جی آپ نے کوئی کیس فائل کرنا ہے تو آپ نے سیدھا فائل کیس فائل کرنا ہے اور سپیشل لہ دیکھیں تو رینڈ پرمس ایڈ پرمس ایڈ پرمس ایڈ پرمس ایڈ میں کہتا ہے وہ سپیشل لہ میں بتا دیا گا تو وہی پروسیجر کیا گیا گا پھر اس کو سی پی سی فیکٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے اسی طرح لوکل لہ لوکل اسپیشل لہ لوکل لہ سپیشل لہ ہوتا ہے کسی سپیشل لہ پارٹکولر پرسن کے لیے پارٹکولر کلاس کے لیے اور لوکل لہ ہوتا ہے Guys क لیے علاقے کے لیے ٹھیک ہے جیسے آپ کا آہ 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 کنٹورمنٹ آہ 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 رینٹریسٹرکشن ایکٹس ہے وہ بھی لوکل لہ ہے تو ایسے کسی ला को एफेक्ट नहीं करेगा اگر ہائی कोर्ट نے किसी कोर्ट को سپیشल जृरिस्डिक्षन दे दी ग flying किसी को इसी भी जर्ज को special power दे दी गिया تو उसको bih CPC एफेक्ट नहीं करेगी یा इसको कोई अलाइदा procedure बता दिया गया है थीक है تو اس کو بھی cpc اپلائی ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ سمپلی کہا گیا ہے آپ کا سیکشن فور میں آگے سیکشن فائی میں کہا گیا کہ جی آپ کا یہی cpc ریونی کورس پر اپلائی ہوگی کہتا ہے نہیں cpc جو ہے آپ کی ریونی کورس پر اپلائی نہیں ہوگی کریے ای ایتوار سی پیسی آہ آہ تو آپ کی سی پی سی اپلائی ہوگی ورنا کوئی سی پی سی ریون کیผیہ نہیں ہی ہوگی آگے آپ کا کہتا ہے سیکشن سیکس سیکشن سیکس وہ بتا دیتا ہے کہ سیکشن سیکس کو آپ نے آہ ریڈویڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آہ سیکشن آہ سیکش کو ریڈویڈ کرنا ہے سیکشن نائن ہے آپ کا آہ سیول کوٹ آری نیس کا سیول کوٹ آری نس اسے ادارکی بتا دیتا ہے کہ جو آہ سیول اس کلاس ٹو کی سبجیکٹ میٹر کی ویلیو ہے پچاس لاکھ تک ٹھیک ہے تو آپ کا دعویٰ چاہے گا سی ویلیو ہے دس لاکھ تک تو دعویٰ جائے گا آپ کا تھارڈ کلاس کو سپوز مس وجیہ نے دس لاکھ لینا ہے مسٹر اے سی ٹھیک ہے مسجیہ دس لاکھ کا دعویٰ کرے گی تو ان کا دعویٰ جائے گا تھارڈ کلاس کے پاس بیس لاکھ لینا ہے تو وہ دعویٰ دار کرتی ہے تو پھر اس کا دعویٰ جائے گا سیکنڈ کلاس کے پاس اسی طرح اس کے سبجیکٹ میٹر کے ویلیو ایک بیلین ہے ٹھیک ہے تو سپیسپی پفارمنس میں جائے گی تو وہ جائے گی ایٹ نائن ختم ہے آہ سیون ایٹ نائن سیکن نائن بوسٹ ایمپورٹن ہے موسٹ ایمپورٹن یہ بار بار وہ پوچھتے ہیں آہ کافی دفعہ یہ سیویل جج کی اقزام میں یہ پوچھتا ہے دوزر پندرہ کے سیویل جج کے میں بھی پوچھا تھا دوزر گیارہ دوزر تیرہ میں بھی انہوں نے یہ پوچھا تھا ٹھیک ہے کہتا ہے آہ سیکنڈ رائنگ کا ہے کہ جیس آپ آہ کہتا ہے سیویل کورٹ ہے جوریزیڈکشن تو ٹرائی آر سوٹس ہم سیویل نیچر ٹھیک ہے آر سوٹس آپ سیویل نیچر آپ نے جب بھی تیری کرنی ہے تو آپ نے ایک سیسٹیمیٹک ویسے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ سیویل نیچر کے کون سی سوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے آئی کورٹ کو تو مدلو آپ کی جوریزیڈکشن اصل ہے آپ کی آہ مدلو سیویل کورٹ کو جوریزیڈکشن ہے تو ٹرائی آر سوٹس آپ سیویل نیچر تمام آہ سیویل نیچر کے تمام کیسز کو سن سکتی ہے آپ کی آہ سیویل کورٹ وہ سیویل نیچر سے کیا مراد ہے سوٹ آف سیویل نیچر سے مراد جہاں جن میں آہ سیویل رائٹ ڈسکس کیے گئے ہیں ٹھیک ہے سیویل رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے کہتا ہے آپ پروسیڈنگ وچ انوالو دی اسرشن آر انفورسمنٹ آف سیویل رائٹس اس کالڈ سیویل پروسیڈنگ ایک ایک وہ دوسری بات کہتا ہے سیویل پروسیڈنگ اس آف پروسیڈنگ فرامیچے ریکا مریاف انڈیویڈل رائٹس مطلب کسی سٹیچو میں آپ کو رائٹ دیئے گئے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں مطلب جیسے سی پی سی سی پی سی کہتی ہے کہ جی آپ کوئی پراپرٹی مسٹر اے کے پاس مالک آپ ہیں تو آپ اس کا پوزیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پوزیشن لے سکتے ہیں آٹر چونپیس میں ہے اسی طرح آپ کا سیکشن جو ہے ایٹ نائن میں ہے سپیسپیکلی فیکٹ کے تو وہ سٹیچوٹری ڈائٹس ہیں آپ انفورسمنٹ کروائیں گے تو وہ سی ویل نیچر کا ڈائٹس ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی سی ویل کورٹ سی ویل کورٹ ہے جو ریز ڈیٹھن ڈو ٹرائی آل سوٹ سب سی ویل نیچر سی ویل کورٹ تمام سی ویل نیچر کے کیسے سن سکتی ہے تمام سی ویل نیچر کے کیسے سن سکتی ہے اکسیپٹ یہ کیس نہیں سن سکتی اس میں کون سے ہیں اس میں وہ سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ ایسے سوٹ جو کہ سپیسپیکلی بار ہے ایسے سوٹ جو بار ہیں وہ نہیں سن سکتی یہ ان کے ایکسپشن ہے مطلب ایپسلیوٹ بار ایپسلیوٹ بار مطلب وہ کہتا ہے کہ جی ریز ڈیٹھنی ریز ڈیٹھنی کٹا کہ جی ایک سوٹ پہلے چل رہا ہے تو سیم سبجیکٹ میٹر کا سوٹ دوبارہ نہیں آئے گا اگر دوبارہ آتا ہے تو بعد میں آنے والا سٹے ہو جائے گا پہلے والا نہیں پہلے والا چلتا رہے گا بعد میں آنے والا سٹے ہو جائے گا اگر پہلے والے کی آپ جا کے کورٹ کو اٹسٹیڈ کاپی دے دیتی ہے اسی طرح ایک سوٹ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو بعد میں وہ سوٹ مطلب جو ہے سوٹ نہیں سن سکتی جنرل رول یہ ہے کہ جی سیویل کورٹ تمام کے سن سکتی ہے پھر اس کی ایکسپشنز ایکسپشنز ہے ایکسپشن ایوری جنرل رول ہے سم ایکسپشن پھر او دوسری او پہلی اس کی جو بار ہے ایبسلیوٹ بار کہ جی ریس جوڈی کاٹر ریس سبجڈائیس اسی طرح آپ کہتا ہے کہ جی آہ سوٹی سامن پھوٹی سامن میں کہتا ہے کہ جی ایسے معاملات جو آہ مطلب ایگزیوکیشن کے دران ایگزیکیوٹری کوٹ تمام قسم کے جو آہ ایگزیوکیشنز ہیں ریلیٹنگ ٹو سیٹسپائنگ اینڈ ڈسچارجنگ آپ ڈکری وہ تمام کے ایگزیکیوٹنگ کوڈ ڈیسائیڈ کار سکتی ہے اس کے لیے آپ کو سیپریٹ سور فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سیپریٹ سور فائل نہیں کار سکتے اسی طرح آپ کا ون پھوٹی فور ہے کہ جی آپ جو ہے اگر ٹرائل ایپلیٹ کوڈ وں نے آپ کا سکتے کار دیا تو اس میں اگر جو اگر سر باٹی پیسر کی طرف سے آپ سے کوئی ری whoeverٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ ریلین کے لیے آپ اس سیپریٹ سور فائل نہیں کریں گے آپ ایک اپلیکیشن دیں گے ریسٹنیٹوشن کی ٹھیک ہے اس کا سنمپلی ہے کہ آہ آہ مش آہ آعیشا نے سور فائل کہ مس آہ وجیہ کے خلاف کے جی میری پراپرٹی مس وجیہ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور مس آہیشا کا سور ڈکری coloured گیا میس وجیہ سے ایک اکر میس آئیشہ کے پاس چلا گیا میس وجیہ اپیل میں چلی گئی اپیل میں کہا گیا یہ ایکر تو میرا بندہ تھا میس آئیشہ کا تو اکر بندہ نہیں ہے تو اپیل ایکسپٹ ہو گئی میس وجیہ کو اکر کوٹ نے کہا گیا جی یہ واقعی اکر ایک اکر میس وجیہ کا بندہ ہے اب اپیل یہی دو سال چلتی رہی دو سال وہی پوزیشن چلا گیا میس آئیشہ کے ساتھ میس آئیشہ نے اسی اکر سے دو سالوں میں دو لاکھ کمائی ہے تو وہ ایک اکر واپس لینے کے لیے اور جو وہی کمائی ہے میس آئیشہ نے وہ چیز واپس لینے کے لیے آپ کی یہی میس وجیہ سیپرٹ سور فائل نہیں کرے گی مطلب میر سور فار میر پرافیٹ یا سور فار ریکووریا پوزائشن نہیں فائل کرے گی اسی ٹریال کورڈ کو ایک وان فورٹی فور کی اپلیکیشن دے گی آگے وہ کہتا ہے آپ کا آڈر ٹو رول ٹو یہ کاریت ہے جب بھی آپ نے دعویٰ دعویٰ کرنا ہے تو تمام آپ کے جو جو کلیم ہے ایک سور میں لے کے آنا ہے اگر کچھ کلیم آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بعد اس میں اس کا دعویٰ نہیں کہا سکتا ہے اس پر وہ کنسٹرکٹر جو ڈی کڑا بھی لگ جاتا ہے سپوز کہ میس فروا نے دس لاکھ لینے تھے میس زینب سے اب میس فروا نے دس لاکھ کا دعویٰ نہیں کیا میس فروا نے آٹھ لاکھ کا دعویٰ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو لاکھیں کہتا ہے لاکھیں کہتا ہے جب بھی آپ نے کلیم لے کے انہیں سارے ایک ہی کلیم ایک ہی سور میں کلیم لے کے انہیں میس فروا نے دس لاکھ کی بجائے آٹھ لاکھ کا دعویٰ کر دیا ہے تو بعد میں اس پر کنسٹرکٹر جو ڈی کٹا لگ جاتا ہے بعد میں وہ دوسرا دعویٰ دائر نہیں کر سکتی مطلب بعد میں وہ دو لاکھ کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اسی طرح آٹھ 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 نائن رول نائن وہ آٹھ نائن رول نائن یہ کہا جی آٹھ ایٹ رول آٹھ نائن رول ایٹ میں اگر آہ سور چل رہا ہے پلینٹیپ پیش نہیں ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ پیش ہو جاتا ہے تو پھر آہ پلینٹیپ کا جو رائٹ ہے وہ سوٹ ہے وہ ڈیسمیس کا دیا جائے گا ہاں اگر ڈیپینڈنٹ کوئی ایڈمیشن کر لیتا ہے تو اتنی حد تک تو کوٹ فیصلہ کر دے گی باقی کیسے ڈیسمیس کر دے گی اور اس کیلئے پھر ریسٹوریشن نہیں ہے اور ریسٹوریشن ہے دوبارہ دعویٰ دعویٰ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیسے اب سپوز کہ کیس چل رہا ہے مس فروا نے سور فائل کیا ہے مس زینب پہ اور مقررہ ڈیٹ پہ مس فروا ہی پیش نہیں ہوتی مس زینب آ جاتی ہیں تو کوٹ یہ آڈر نائن رول ایٹ کے تاعت کوٹ مس فروا کا دعویٰ ڈیسمیس کا دے گی اگر مس زینب آ کے ایڈوک کر لیتے ہیں کہ جی نہیں میں نے اس کا دس لاکھ نہیں میں نے تو اس کا دو لاکھ دینا ہے تو کوٹ دو لاکھ یا تک ڈیکری کا دے گی باقی یا تک ڈیسمیس کا دے گی اب باقی ڈیسمیس کا دے گی تو اس صورت میں مس فروا کے پاس ریمیڈی کے ایمیس پروا جو ہے باقی کلیم کی حد تک آہ اس دعویٰ کو ریسٹور کروا سکتی ہے فیض سوٹ فائل نہیں کھا سکتی ٹھیک ہے اسی طرح آرڈ نائن رول نائن میں بھی اگر آپ کا دعویٰ ڈیسمیس ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ دعویٰ نہیں کھا سکتے اس کو ریسٹور کروا سکتے ہیں اسی طرح آپ ایک دعویٰ کر لیتے ہیں اگر بدرا کر لیتے ہیں تو پھر آپ دوسرا سوٹ فائل نہیں کھا سکتے یہ ہے ایسی صورت میں اگر ایسا کوئی دعویٰ آتے تو پھر آپ اس پر دعویٰ ہی نہیں کھا سکتے آپ اس کی ریسٹوریشن میں جا سکتے ہیں یا جو دوسری ڈیسم ہو جا سکتے ہیں کنڈیشنل بار ہے کہ جی اگر ایلین نے دعویٰ دعویٰ کرنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے جی اجازت لینا ہے فارنا نے دعویٰ کا دار کرنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے جی اگر مطلب سوٹ فن جیسے پبلک نازنس ہے پبلک نازنس کا دعویٰ آپ ایڈوکیٹ جنرل کھا سکتا ہے یا ٹرسٹ کے والے سے کوئی دعویٰ ہے ٹھیک ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کھا سکتا ہے ہر کوئی نہیں کھا سکتا ہے ایڈوکیٹ جنرل کرے گا یا کوئی دو اور پسند جو کہ ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کے ایکسپریس بہار ہے کہ جی فیملی کیس یا ریونیو کیس وہ آپ سیویل کورٹ میں نہیں چلا سکتے جنرل لابا کی جو جنرل یا سپیشل لابا میں جو بتایا گیا کہ جی وہ ایکٹ آف سٹیٹ ہے یا پبلک پالیسی ہے ٹھیک ہے تو پبلک پالیسی ہے کہ جی ہم نے جو ہے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ یا سائن مگرہ نہیں کرنے اب انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ یا سائن کے ساتھ کوئی آپ آپ دھتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور اس کی پرفارمنس کے لیے آ جاتے ہیں تو ایسی سوٹ کو بھی آہ کوٹ ٹرائی نہیں کرے گی کیونکہ اس کی جریسڈکشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا سیکشن نائن کے جی سو سیو سوڑ سیو کوٹ تمام سیویل نیچر کے دعوے سن سکتی ہے لیکن یہ دعوے ایسے دعوے جو ہیں وہ باہر ہیں ایمپورٹنٹ ہے آگے آ جاتا ہے آپ کا سیکشن ٹین سیکشن ٹین کہتا ہے کہ جی کوئی بھی سوڑ آہ نو کوڑ شل پروسید ویڈ دی ٹی ٹو اینی سوڑ مووو tremator ان ایشو آسو بی 좋یر انڈار موووسم نیشو ارگ شلیسnik نے شلیسیٹیوڈلللی ویڈ پریleased لی انسٹیٹیوڈلی ڈ کری گو رہے انسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے ہیں ٹھیک ہے ایک صور پہلی انسٹیٹیوڈللی کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ saute نیا کوڈ کوڈ کوئی بھی کوڈ نیا کیس نہیں سنے گی بیٹوین دی سیم پارٹیز بیٹوین دی سیم پارٹیز پینننگ ان دی سیم اور اینی آدھر کوڈ پاکستان سیمپلی کہتا ہے سپوز کہ ایک سبجیکٹ میٹر ہے مس فروا نے دعویٰ دائر کیا ہے مس زینب کے خلاف لاہور میں ان کا ایگریمنٹ تھا ایک کارڈ لی تھی مس فروا نے اور مس زینب اس سے مکڑ گئی ہیں ٹھیک ہے مس فروا نے اس کا دعویٰ کا دیا لاہور میں اور ان کو لگتا ہے کہ جی یہ لاہور میں دعویٰ جو ہے ڈیکری نہیں ہوگا کیونکہ اس مطلب اپڑا پڑا ایویڈنس نہیں ہے یا جج کے ساتھ ملا ہوا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ دعویٰ ایک اور بھی سپجیکٹ میٹر کا شیخو پڑا بھی کہا سکتی مطلب اسی کوٹ میں یا مطلب لاہور چل رہا ہے تو لاہور میں بھی نہیں کر سکتی شیخو پڑا بھی نہیں کر سکتی سیمپلی وہ کہا رہا ہے کہ جی ایک دعویٰ جو پہلے چل رہا ہے اسی سیم پارٹیز میں اور سیم سبجیکٹ میٹر پہ دوسرا دعویٰ اپردائر نہیں کر سکتی کسی بھی کوٹ میں پاکستان میں کہیں پہ بھی ٹھیک ہو گیا آگیا جاتا ہے آپ کا یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کا کہہ کہ جی نو ون چھوڑ بھی بیکس ٹوائس فار سیم کسی پرسن کو ایک ہی آہ کاز پہ دو دفعہ ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا دو دفعہ ٹرائل نہیں کیا جائے گا کسی بھی پرسن کا کسی بھی کیس کا دو دفعہ ٹرائل نہیں ہوگا سیمپلی وہ کہتا ہے اس کے وہ اب اس میں دیکھ لیں ٹونٹی سیکس جنرل کلاسز ایکٹ کا وہ بھی اسی سے ڈبل جو پرڈیز سے ریلیٹڈ ہے اور اسی طرح سیکشن تیرا کانسٹیٹویشن پاکستان یہ بھی ڈبل جو پرڈیز ریلیٹڈ ہے اسی طرح چاس اور تین ہے سی ار پی سی کے جی ایک دفعہ ٹرائل ہو گیا تو دوبارہ اور اس فینس کا دوبارہ ٹرائل نہیں ہوگا دوبارہ چارج نہیں ہوگا اسی طرح فیفٹی فور ہے کیو ایسو کہا کہ جی اگر ایک آہ مطلب ایک آہ کیس کو روک مطلب ایک ججمنٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ کوٹ کو بار کر سکتی ہے کوٹ کو روک سکتی ہے کوئی جریزیڈکشن لینے سے تو وہ ججمنٹ ریلیمنٹ ہوگی سپوز کہ آہ میسے آہ صوبیہ نے دعویہ دائر کیا تھا میسے عائشہ کے خلاف اور میس صوبیہ کا دعویہ ڈس میس ہو گیا ہے کالکو میس صوبیہ دوبارہ دعویہ دائر کرنا چاہتی ہے تو میس عائشہ جو ہے اس کی اٹیسٹڈ کافی آکے کوٹ کو دے گی تو وہ ففٹی فور کے تحت اس کی اٹیسٹڈ کافی وہ ریلیمنٹ ہوگی کیونکہ وہی اٹیسٹڈ کافی کوٹ کو بار کرے گی کہ وہ فردر آہ نیکسٹ سوٹ کی نا لے ٹھیک ہے یہ پیپٹی فور میں بتایا گیا تو پیپٹی آہ کیا کہتا ہے ڈیٹی کٹا کے دی نو کوٹ شل پرائی تو سوٹ آہ آر ایشو انویچ بیٹری سب دیکلی آر سبسٹینچلی این ایشو ہیس بین ڈیریکلی آر سبسٹینچلی ایشو انو فارمر سوٹ فارمر سوٹ کی ریپنیشن او ایکسپلینیشن پسٹ میں بتا دیتا ہے اگر ایک فارمر سوٹ میں کوئی پہلے سے ہی وہ این ایشو تھا ٹھیک ہے between the same parties are between the parties by whom any one of them claim litigating under this same parties کے درمیان یا ان میں سے کوئی ایک party تھی the code competent to try such subsequent suit or suit in which such issue has subsequently raised has been heard finally decided by court heard and finally decided by court اب کہتا ہے کہ جی ڈو parties کی درمیان یا ان parties میں سے کسی ایک وہ ایک party ہے اس subject matters related ان کا case پہلے ایک competent court نے پہلے ایک competent court نے ان کا case سنا ہے اور اس case کو decide کا دیا ہے تو پھر کوئی 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 کیس نہیں سنے گی یہ سیکشن میں کہا گیا ہے اب اس کی ایکسپلینیشن ہے جب تک آپ کو ایکسپلینیشن نہیں نہیں لکھتے اگر سوٹ آجاتا ہے مطلب ایکسپلینیشن نہیں لکھتے تو آپ کا یہ انکمپلیٹ ہوتا ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کوئی کوئیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے ایکسپلینیشن لازمی لکھیں سب سے پہلے کہتا ہے فارمر سوڈ فارمر سوڈ سے مراد وہ لے رہا ہے کہ جی فارمر سے سوڈ سے مراد پہلے والا دعویٰ پہلے والا دعویٰ پہلے والا دعویٰ سے مراد جو دعویٰ آپ نے آپ کا پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہے یہ نہیں کہ جو پہلے فائل ہوا تھا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ جی پارٹیز کے درمیان ایک دعویٰ دوزر پندرہ میں فائل ہوا ایک دعویٰ دوزر سولہ میں فائل ہوا ایک دعویٰ دوزر ستارہ میں فائل ہوا اب جو دعویٰ آپ کا 2015 میں فائل ہوا تھا ٹھیک ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے جو دعویٰ 2016 میں ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو فارمر سوٹ 2016 والا ہے 2015 والا نہیں ہے سمجھا رہی ہے آپ نے پہلے دعویٰ دعویٰ کیا ایک دعویٰ دعویٰ کیا 2015 میں اب ایک دعویٰ دعویٰ کیا 2016 میں ان 2015 کو اور 2016 کو دیکھیں تو فارمر سوٹ کونسا بنتا ہے 2015 والا پڑانا موئی ہے نا 2015 والا لیکن اگر بعد میں دعویٰ جو دعویٰ کیا 2016 والا وہ پہلے ڈگری ہو جاتا ہے تو فارمر سوٹ اس سیکشن کے حوالے سے فارمر سوٹ 2016 والا ہی ہوگا ٹھیک ہو گیا 2016 والا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فارمر سوٹ سے مراد جو دعویٰ پہلے فائل ہوا تھا وہ نہیں جو دعویٰ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے وہ فارمر سوٹ ہے بس کہتا ہے جو دعویٰ پہلے جو دعویٰ پہلے جو دعویٰ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس سے پہلے جو دعویٰ پہلے ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے سپوز کہ ابھی جو سوٹ یعنی قویسٹن ہے 2017 کا ہے اب اس سے پہلے جو 2015 کا بھی تھا 2016 کا بھی تھا یہ دونوں فارمر سوٹ ہیں لیکن لاہ کے نظر میں فارمر سوٹ 2016 کا ہے کیونکہ یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے 2015 والا تو پینڈنگ ہے اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے سمجھا گئے تو جو پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ آپ کا فارمر سوٹ ہے چلے آگے کہتا ہے آپ کا ایکسپلینیشن ٹو کہ جی فار دی پرپرز آف دس سیکشن کمپیٹن کوڈ شیل بھی ڈیٹرمائن تو اسپیکٹو آف اینی پرویان ایز ٹو رائٹ آف اپیل آف ڈی سی اینلڈار کہتا ہے کہ جی کمپیٹن کوڈ سے مراد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس کے اس کوڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل بنتی ہے تو کمپیٹنٹ ہے ورنہ نہیں نہیں آپ جس کوڈ کے پاس کیس چلا گیا ہے اس کے خلاف اپیل بنتی ہے یعنی بنتی وہ کوڈ کمپیٹنٹ ہے مطلب سیول جنج کلاس تھی ہے تو وہ بھی آپ کا کمپیٹنٹ ہی ہے آگے ایکسپلینیشن ٹری ایکسپلینیشن ٹری کہتا ہے کہ جی دی میٹر اباو ریفرد مست بی ان فارمر سوٹ ہے بین ایلیجڈ بائی ون پارٹی این ڈینائیڈ بائی ڈینائیڈ آر ایڈمیٹڈ بائی ایڈر پارٹی ایکسپلینی آر ایمپلائیڈ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جی فارمر سوٹ سے مراد وہ فارمر سوٹ میں ایک پارٹی نے کوئی آہ کلیم الیج کیا ہے دوسری نے اس کو ڈینائی کیا ہے چاہے وہ ایکسپلینی یا ایمپلائیڈ لی ٹھیک ہے ایکسپلینی یا ایمپلائیڈ لی تو وہ فارمر سوٹ میں آئے گا ٹھیک ہو گیا سیمپلی کہ جی فارمر سوٹ کی ہم اس وقت دسکسین کریں گے کہ فارمر سوٹ میں کسی پارٹی نے کوئی کلیم آہ آہ ایڈمیٹ یا ڈینائی کیا ہوگا تو پھر فارمر سوٹ کا اگر کسی پارٹی نے ایڈمیٹ یا کلیم نہیں کیا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے آگے کنسٹیکٹیو رہ جوڈی کٹا یہ ایکسپلینیشن ڈینائیشن فوری ہے کہتا ہے اینی میٹر اینی میٹر وچ مائیٹ اور آہ تو ہیب بین آم آہ ہیب بین میڈ گراؤنٹو ڈیفینس آر اٹیک این سچ فارمر سوٹ ڈینائیشن فوری ہے کہتا ہے کہ جی کوئی میٹر وچ مائیٹ بین آر وچ آر ڈیفینس کیتا ہے کہ جی کوئی میٹر جو کہ ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے ڈیفینس یا اٹیک مطلب پلین ٹیپ سائٹ سے یا ڈیفینس سائٹ سے ٹھیک ہے ان سچ فارمر سوٹ شیل بی ڈیم ٹو ہے بین سب ڈیکلی آر ڈیکلی ان ایشو کہتا ہے دیکھیں آہ جیسے کہ جی آہ میس پڑوار نے دس لاکھ لینے تھے ٹھیک ہے تو اس نے دعویدار کا دیا آٹھ لاکھ کا اب کیا کہتا ہے اس کا وہ آہ مطلب قلیم مائٹ آر آٹھ ٹو بھی ایوید گراؤنڈ آر ڈیفینس مطلب گراؤنڈ ہو سکتا تھا مطلب اس کا وہ دس لاکھ کا دس لاکھ وہ آہ کلیم کر سکتی تھی لیکن اس نے آٹھ لاکھ کیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا آہ آہ یہ ان فارمر سوٹ شیل بھی ڈیمڈ یہ سمجھا جائے گا کہ جی اس نے ڈیریکٹلی آہ ڈیریکٹلی وہ سوٹ میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے کنسٹرکٹر بھی جوٹی کر آئی یہ کہتا ہے کہ جی جتنی بھی کلیم ہے ایک سوٹ میں لے کے آنا ہے اگر آپ نہیں لے کے آتے تو یہ سمجھاتا ہے کہ جی آپ نے وہ اس میں کلیم کر لیا ہے اسی سوٹ میں آپ نے کلیم کر لیا ہے ٹھیک ہوگا آگیا جاتا ہے آپ کا سیکشن آپ کا ایک منٹ تک میٹنگ اینڈ ہوگی تو پھر میں نیا لنک شرکہ دوں گا ٹھیک ہے چلے اگر پھای کہتا ہے کہ جی اینی کلیم آر ڈیلییف اینی پلیٹ آپ کیا کہتا ہے کہ جی اپنے سوٹ فور آہم 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 آ آہم 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 openly سوٹ فار آہم وی آہم آہ شکل پر آہم 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 آہ Hollywood Panther Manawимся Brands فoaria فطم بڑہ ڈارا دعا دعا دائر نہیں کرنا